ہیلو مائی یوٹیوب فیملی ویلکو بیک ٹو مائی چینل ایکسپلینیشن بھائی آشی تو آج میں گورین ڈراما لب نیو پلیلیسٹ کی اپیسوڈ نمبر سیون ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کو میرے ایکسپلینیشن پسند آئے تو پلیس سبسکرائب مائی چینل ان لائک مائی ویڈیوز تو چلے ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اپیسوڈ نمبر سیون کے ہم لوگ سٹارٹ میں دیکھتے ہیں دو یون کو اور یون سو کو جو کے بیچ پر بیٹھے اپنا ٹریپ انجوئی کر رہی ہوتے ہیں دو یون فون پر لگ جاتا ہے اور سمائل کر رہا ہوتا ہے یون سو پوچھتی ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو اور جس پر دو یون کہتا ہے کہ میں نے گروپ میں پیچھے بھیجی تھی اور وہ لوگ جیلس ہو رہے ہیں پھر دو یون اٹھ کر گاڑی میں جا کر ویر جاتا ہے یون سو من میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں ایکسائیٹڈ ہوں کہ آج کیا ہوگا نیکس سیر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں یون سو جب ٹریپ سے پہلے گھر پر تیار ہو رہی ہوتی ہے وہ اتنی ہیپی نہیں لگ رہی ہوتی وہ اپنا ٹریپ کے لیے سارا سمان پیک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آج کی ٹریپ کے لیے اتنی ایکسائیٹڈ نہیں ہے پھر ہمیں پاس کا سین دکھایا رہتا ہے جب ان دونوں کی فائٹ ہوئی تھی تو یون سو اندر بیٹھ ہی دو یون کو دیکھ رہی تھی اور جنوو اس کو کہتا ہے کہ اگر تم بیزی ہو تو تم جا سکتی ہو یہاں پر میرے ساتھ بیٹھ کر ایسے ڈرنک پینے سے اور یون سو کہتی ہے سیم فار یو تم بھی جا سکتے ہو اگر جانا چاہو تو اور جنوو کہتا ہے تم مجھے سمجھ گئی ہو اور جس پر یون سو کہتی ہے کہ بس بیٹھ کر ہم لوگ پی لیتے ہیں ڈرنک یون سو کہتی ہے یہ عجیب ہے کہ یہ اتنی فائٹ کرنے علی بات نہیں تھی اور جس پر جنوو کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان پر کا کوئی ٹینشن چل رہی ہوگی اور یون سو کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے پھر وہ دو یون کو دیکھنے لگ جاتی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ اس دن کے بعد میری تھوٹس تمہارے لیے چینج ہو گئی تھی پھر وہ دو یون کو پیک کرنے جاتی ہے دو یون اس کے لیے کافی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے بریک ف superstar کیا اور جس پر یون سو کہتی ہے نہیں دو یون کہتا ہے میں نے کر لیا تھا اگر خودی کر لیا تو پھر اس نے پوچھا گی کیا کہہ سکتی ہے ہمنا پھر رستے میں دو یون کہتا ہے کہ weather بہت اچھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس weather میں ایسے weather میں ميوزک سننے کا اپنا ہی مزا ہے وہ پھر ایک سونگ لگاتا ہے اور یون سو بھی سن رہی ہوتی ہے یون سو کہتی ہے یہ سونگ اچھا ہے پھر ومن میں سوچتی ہے کہ یہ ٹریپ اتنا بھی اوک ورڈ نہیں تھا جیسا میں نے سوچا ہوا تھا پھر وہ بیچ پہ جاتے ہیں اور دے سارا انجوائے کرتے ہیں اور کارڈ کو ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں مل کر پھر کرنٹ سیچویشن کا سین دکھایا جاتا ہے دو یون میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منجو نے ابھی تک دو گھنٹے سے ہمارے ٹیکسٹ نہیں پڑے گروپ میں یہ انصل پوچھتی ہے دو یون سے کہ منجو کے ساتھ اب کیسے تمہارے چل رہی ہے پھر دو یون کہتا ہے کہ اس دن کے لیے سوری میں آپ کو گھر نہیں چھوڑ کر آ سکا تھا پھر یہ انصل کہتی ہے کیوں نے ایسا کرتے ہیں آج صرف تم مجھ پر ہی فوکس کرو دو یون کو موبائل پر ایک نوٹفیکیشن آتا ہے یونسل موبائل پر ہاتھ رہ کر اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو کس کرنے لگتی ہے پھر دوبار سے نوٹفیکیشن آتا ہے دو یون یونسل کو کس بیک کرنے سے اچھا اپنی نوٹفیکیشن دیکھنا پسند کرتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے نوٹفیکیشن اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے ساتھ کا سین دکھایا جاتا ہے دو یون آ رہا ہوتا ہے اور یونسل کہتی ہے یہ کوئی پکا کوئی امپورٹنٹ کال ہوگی اور پھر دو یون بتاتا ہے کہ میرے فرینڈ ہرٹ ہوا ہے اور یونسل کہتی ہے کونسا دوست اور زیادہ تو نہیں اس کو چوٹ لگی اور دو یون کہتا ہے کہ منجو کو چوٹ لگی ہے اتنے بھی بری نہیں لگی بہت زیادہ پریشان دیکھ رہا ہوتا ہے اور منجو سوچتی ہے من میں کہ مجھے بہت زیادہ پریشان کھاتا ہے کہ تم منجو کے بہت زیادہ قریب ہو جب وہ آئس کریم لینے جاتے ہیں فائٹ کے سین سے پہلے تو دو یون کہتا ہے کہ منجو کو منٹ چوٹ لیٹ ٹوٹ پیسٹ کے تیسٹ جیسی چوٹ لیٹ پسند ہے اور پھر وہ سب کی آئس کریمز نکالتا ہے پھر ہمیں کار میں سونگ سننے کا سین دکھائے رہتا ہے اور جس پر یونسول کہتی ہے کہ تمہارا میوزک میں ٹیسٹ کافی اچھا ہے اور دو یون کہتا ہے میں نے نہیں اس پلیلیس کی سیلیکشن منجو نے کی تھی اب پتہ چلا کہ یہ سونگ اتنا پوپلر کیوں ہے منجو کا سونگ میں ٹیسٹ اچھا تھا پھر یونسول منٹ میں ایک بات سوچتی ہے کہ ایک بوئی فین جس کی بیسٹ فرینڈ ایک لڑکی ہو اتنا بھی برا نہیں ہے تیرمی نائٹ کا ایک سین دکھا جاتا ہے جس میں دو یون کال کر رہا ہوتا ہے ایڈمنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کافیوں پریشان دیکھ رہا ہوتا ہے یونسول اس کے پیچھے آگر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہیں کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی اور پھر وہاں سے وہ چلی جاتی ہے دو یون جب واپس آتا ہے تو یونسول سب چیزیں پیک کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلے واپس چلتے ہیں اور سوچتی ہے یہ ٹریپ اب اور زیادہ فن نہیں رہا رستے میں یونسول دو یون سے پوچھتی ہے کہ تم مجھ میں کیا لائک کرتے ہو اور جس پر دو یون کہتا ہے کہ مجھے آپ کو پہلی فضل دیکھتے ہی پیار ہو گیا تھا مجھے آپ چارم اور سمارٹ لگی اور آپ کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہے میری آئیڈیل ٹائپ ہو یونسول کہتی ہے کہ تم نے مجھے ہونسول جواب لیا جو کہ انڈرسٹینڈ کرنا کافی آسان ہے پھر یونسول کہتی ہے کہ تم مجھے اس حد تک پسند کرتے ہو اور دوسری طرف تم اپنی بیس فرینڈ کے لیے اتنی زیادہ پریشان ہو ایسی فیلنگز پھر اس کے بعدوں چپ کر کے گاڑی ڈرائیو کر لیتی ہے وہ دو یون کو ہسپیٹل کے باہر چھوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشان مت ہو تم جاؤ مجھو بلکل ٹھیک ہو جائے گی پھر وہ کہتی ہے کہ مجھو واقعی تمہارے لیے بس ایک دوست ہی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ ایک دوست کے لیے تم نے اپنا ٹریپ پر گیوپ کر دیا اور تم یہاں پر آ گئے وہ آئی سیو میں نہیں گئی تھی پھر وہ کہتی ہے کہ اگر ایسے ہوتے ہیں تو میرے پاس کوئی فرینڈ نہیں ہے پھر وہ کار ڈرائیو کر کے آگے چلی جاتی ہے دو یون اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے پھر ہمیں سائنسی نکھا جاتا ہے کہ مجھو کیسے ہٹ ہوئی ہوتی ہے وہ روڈ کر رہی ہوتی ہے ساتھ میں وہ یونسون کی پیچھز انسٹاگرام پر دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کا کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اپیسوڈ نمبر سائنس کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ فر واشنگ پلیز لائک اور سبسکرائب بائی